ڈلی میں ان دنوں سانس لینا دشوار ہو گیا ہے ہوا کا وائیو گڑھوٹا سکت شکانک یعنی کی ایک یو آئی چار سو کے پار پہنچ چکا ہے یعنی اب ڈلی انسی آر کی ہوا خطرناک ستر پر پہنچ چکی ہے اس کے چڑھتے راجدھانی میں گریب تھری کے تیسرے چرن کو لاغو کر دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق گروار شام پانچ بجے تک ڈلی کا ایک یو آئی چار سو دو درش کیا گیا تھا دلی میں گیر ضروری نرمانوں پر بھی روک لگا دی گئی ہے راجدھانی دلی میں ہلکے کمرشل واہنوں اور ڈیجل ٹرکوں کی اینٹری پر بھی بین لگا دیا گیا ہے اس اندرب میں اب سکولوں کو آن لائن کرنے کے لیے کہا گیا ہے گریب تھری راجدھانی میں لاغو کر دیا گیا ہے اس کے انترگت سڑکوں کی مشینوں دوارہ صفائی کرانا دھول پر کابو پانے کے لیے رو جانا چھڑکاؤ کرنا توڑ فوڑ یا انہی نرمان کارے پر روک لگانا واہنوں پر پابندی اتیادی شامل ہے اس کے ساتھ ہی خدائی اور بھرائی کے لیے مٹی کا کام جس میں بورنگ اور ڈریلنگ کارے شامل ہے اتیادی پر بھی بین لگا دیا گیا ہے بیٹھک میں کہا گیا کہ دلی اور گروگرام فرید آباد گازی آباد اور گوتم بدھ نگر جلوں میں بی ایس ری پیٹرول اور بی ایس فور ڈیزل ایم ایل وی یعنی کی فور ویلر واہن کے سنچالن پر سکت پرتیبند لگانے کی ضرورت ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انسی آر اور دلی میں راج سرکار ہیں پانچ بھی ککشہ تک کے بچوں کے لیے سکولوں میں بہتے ککشہ ہیں یعنی کی فیزیکل کلاسز بند کریں اور آن لائن موڈ میں ککشہ ہیں آیوجت کرنے پر نرنائیں لیا جا سکتا ہے بڑھتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے دلی کے سبھی سرکاری سکولوں کو دو دنوں کے لیے بھی بند کر دیا گیا ہے اس سمد میں اروند کے جیوال نے ایکس پر لکھا بڑھتے پردوشن ستر کو دیکھتے ہوئے دلی کے سبھی سرکاری اور نجی پراتمک ویدھیالے اگلے دو دنوں تک بند رہیں گے کل ملا کر سرکاریں اور پرشاسن جو بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بھی اب ساؤدھانی برتنے کی ضرورت ہے اکسرا دام میں پہلے کی ستیتی سے دیکھا جائے تو کافی زیادہ پولیشن بڑھتی دکھ رہی ہے پہلے نورمل چلنا بھیلنا نورمل تھا اب تو سانس مانس پھولنے لگی آتے جاتے اور بھی دیکھا جائے جیسے دن پر دن ابھی تو دیوالی آئی بھی نہیں ہے اور دیوالی کے آنے پر ستیتی اور زیادہ خراب ہونے کی مجھے آشنکہ لگ رہے کیونکہ ابھی سے اتنا فوق ٹائپ دکھ رہا ہے سارے میں تو پروبلم تو ہے پہلے سے دلی میں ستیتی پہلے سے دیکھا جائے تو پہلے سے بہتتری ہوتی جاری ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی تو تیوہروں کا موسم آنا ہی باقی ہے جب پٹاکے اور پرالی جلتی ہیں ان کے وحی سے زیادہ دھوان ہوتا ہے ہمارے انوائرمنٹ میں بٹ اس ستیتی سے اب دیکھا جائے تو کافی زیادہ پہلے سے بری ستیتی ہے بہت دکھت آتی ہے بہت دکھت آتی ہے بہت بھی سپرننگ بھی کرتے ہیں تو پہلے سے زیادہ سانس پھولنا ہے اس سانس کی بہت دکھت آتی ہے